اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے ویویز آپ لوگوں کے میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر و حفظ رہوں گے اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لئے بہت ساری دعاوں کے ساتھ میں آپ کی میزبان لیلہ حاضر ہوں اپنے چینل ہر مشکل کے حل میں آج میں آپ لوگوں کے لئے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں یہ ان کے لئے ہے خاص جو کہتے ہیں کہ ہماری شادی رکی ہوئی ہے کوئی ایسا وظیفہ بتا دے ہماری شادی نہیں ہو پا رہی ہے کوئی بندش ہے کوئی رکاوٹ ہے کوئی کسی قسم کی رکاوٹ بھی آ جاتی ہے کبھی کوئی گھر میں سے کوئی سارے راضی ہوتے ہیں کوئی ایک نہیں مان رہا ہوتا یا سسرال میں سے کوئی نہیں مان رہا ہوتا کوئی بھی رکاوٹ کوئی بھی بندش منگنی ہو چکی ہے شادی نہیں ہو پا رہی ہے نکاح ہوا ہے رکستی نہیں ہو پا رہی ہے شادی ہوتے ہوتے ریٹ فکس ہوئی بھی ہے اچانک رک جاتی ہے کچھ بھی مسئلہ ایسا جو ہے ان لوگوں کے لئے خاصی عمل ہے اور ان لوگوں کے لئے ہے جو سٹوڈنٹس ہیں میرے سٹوڈنٹس بہن بھائی جو کہتے ہیں سالیڈ وظیفہ سالیڈ وظیفہ اگر وہ اس ایک وظیفے کو اپنا لیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے کامیابی ہی کامیابی ملے گی اگر وہ اس عمل کو اپنا یعنی کہ اس کی عادت بنا لیں اس کو چھوڑے نہ تب یقین کے ساتھ تو وظیفے کی ڈیٹیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی اب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ فرسٹ ہے میرے چینل پر آئے ہیں ان کو ویلکم اور وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا نشان ہوگا اسے ضرور پریس کر لیں جیسے ہی میری کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے گا اور میری حوصلہ افضائی کے لیے میری ویڈیوز کو لائک ضرور کیجئے اور اگر آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت ہے تو پھر نئی ویڈیو جو اپلوڈ ہوتی ہے اس کے نیچے کامیٹ کر کے اپنی ریمانڈ کا وظیفہ بتایا کریں لیکن ویڈیو کو پورا اچھی طرح سے سنا کریں کیونکہ ہو سکتا ہے یہ وظیفہ آپ کے لیے ہی ہو کیونکہ اکثر وظیفہ آپ لوگ کے لیے اپلوڈ ہوا وہ ہوتا ہے جو آپ کی ڈیمانڈ کا ہوتا ہے اس کے باوجود نیچے کامیٹ میں وہی ڈیمانڈ کی جا رہی ہوتی ہے اس کا مطلب تو یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو نہیں دیکھ رہے ہیں نہ سن رہے ہیں تو کامیٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کو اچھی طرح سے سن لیا کریں دیکھ لیا کریں اس کے بعد پھر آپ اپنے سوال کیا کریں ٹھیک ہے تو آج کا جو وظیفہ میں نے آپ کو ٹاپک تو بتا دیا یہ بہت ہی آسان عمل ہے اللہ تعالیٰ کے ایک نام کا عمل ہے جو خواتین کہتی ہیں نا کہ ایسا عمل بتائیں جو ہم مقصوص ایام میں بھی کر سکیں ٹھیک ہے تو یہ مقصوص ایام میں بھی کیا جا سکتا ہے صرف آپ نماز نہیں پڑھ سکتیں قرآن نہیں پڑھ سکتیں لیکن اللہ کا نام کسی حالت میں بھی لیا جا سکتا ہے اللہ کو کسی حال میں بھی پکارا جا سکتا ہے اور اس کے جس نام سے مرضی ہم اسے پکار سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کے ایک نام کا عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام ہے یافتہ ہو ٹھیک ہے اس کے میں آپ کو بتا دیتی ہوں فوائد اور دوسری بات جو میں نے آپ کو کہا کہ لڑکیاں اور لڑکوں کے شادیاں رکی ہوئی ہیں جو میں نے ڈیٹیل بتائی کہ کن حالات میں آپ یہ عمل کریں ٹھیک ہے تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا ہو جائے کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے اور جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں آپ کو کامیابی ملے تو آپ اس اللہ تعالیٰ کے نام یافتہ ہو کو عادت بنا لیں روزانہ کسی بھی ایک ٹائم یعنی کہ یا صبح کے ٹائم فجر کی نماز کے بعد یا پھر رات کے وقت سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد ایک ٹائم فکس کر لیں یا صبح پڑھنا ہے یا پھر رات کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے گیارہ سو مرتبہ اپنی عادت بنا لیں بغیر کسی مقصد کے صرف اور صرف آپ کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ دور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے اس نام یافتہ ہو کو گیارہ سو مرتبہ پڑھنے کی روزانہ عادت بنا لیں ٹھیک ہے کسی بھی ایک ٹائم پہ یا صبح یا رات ان دو میں سے ایک ٹائم آپ فکس کر لیں یا آپ نے صبح پڑھنا ہے یا پھر آپ نے رات کو پڑھنا ہے پھر روزانہ اسی ٹائم پہ آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے پڑھتے رہیں اس کی لیمٹ نہیں ہے کہ آپ نے اتنے دن پڑھنا ہے اتنے دن پڑھنا ہے یہ ہر کام میں آسانی پیدا کرنے کے لئے ہر کام میں رکاوٹ دور کرنے کے لئے اور امام بونی رحمت اللہ علیہ نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ جو اس اسم اللہ تعالیٰ کے یا فتہو کا ذکر کرے گا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اس پر راہیں کھول دے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ ایک اس کا فائدہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جن لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں رک جاتی ہیں اچانک کسی وجہ سے رک گئی یا کوئی بطلب بندش ہو جاتی ہے رشتہ ہوا وہ ہوتا ہے لیکن شادی نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے کبھی بیچ میں ہوتے ہوتے اچانک سے کوئی ماننا انکار کر دیتا ہے کوئی مسئلہ آ جاتا ہے کوئی بندش کسی قسم کی بھی رکاوٹ آ جاتی ہے تو اس صورت میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس نام یا فتحو کو کسی بھی ایک ٹائم روزانہ ایک ہزار ایک سو چھپن مرتبہ یعنی کہ ون تھاؤزنٹ ون ہنڈرڈ ففٹی سکس ٹائم پڑھنا ہے اس مقصد کے لئے کہ جو آپ کی شادی کے بیچ میں رکاوٹ آ گئی ہے بندش آ گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ دور فرما دے اور یہ عمل جو ہے چالیس دن تک لگاتار کیا جائے گا اور اگر لڑکی یا لڑکا خود نہیں بھی کر سکتے تو ان کے لئے ان کے پیرنٹس یا گھر کا کوئی بھی بندہ یہ عمل کر سکتا ہے لیکن بغیر کسی ناغے کے لگاتار چالیس دن تک یہ عمل کیا جائے گا اور یہ میں نے ذکر پہلے کر دیا کہ خواتین اسے اپنے مقصود سیام میں کر سکتی ہیں ٹھیک ہو گیا اور اچھی طرح مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اگر نہیں آئی نہ سمجھ تو پھر دوبارہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا آپ کو اپنے مطلب کا جو پارٹ ہے نا میری ویڈیو کا وہ اس کو دو تین دفعہ دیکھیں تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی اب میں سٹوڈنٹس کے والے سے تعلیم علموں کے والے سے بتانے چاہ رہی ہوں کہ جو تعلیم علم یہ چاہتا ہے کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے کوئی کچھ بھی یعنی کہ تعلیم میں کامیابیاں ہی کامیابی دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو ہر چیز میں کامیابی حاصل ہو تو اس نے کیا کرنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس نام یا فتاہو کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا اور کچھ بھی نہ کرے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے اس نام یا فتاہو کو رزانہ دو سو انانوے یعنی ٹو ہنڈرڈ ایٹی نائن ٹائم ٹھیک ہے یہ تداد ہے اس کی اس تداد پہ اس سے نہ زیادہ اس سے نہ کم اس کو پڑھنا ہوگا یعنی کوئی ایک ٹائم فکس کر لے کہ اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ کے اس نام یا فتاہو کو میں نے پڑھنا ہے اور وہ جب اس کو عادت بنا لے گا اس کو رزانہ پڑے گا چھوڑے نہ پھر ناغہ نہ کرے بقائدگی سے پڑھتا رہے ہر روز تو پھر وہ جس کام میں بھی ہارڈ ڈالے گا جس کام کو بھی ہاتھ لگائے گا یعنی تعلیم علم جو ہے اسے اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور میری حوصلہ وزائی کے لئے میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی وظیفے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لئے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھے گا بھی من اللہ